موسیقی سیاست کو مذہب کے ساتھ اور مذہب کو سیاست کے ساتھ مکس کیا جائے اور ہم نے ہمیشہ issue based politics کی ہے مگر میں کل ایک واقعہ ہوا جس کے بعد میں رہ نہ سکا اور مجھے میں مجبور ہوا کہ بطور مسلمان کے بطور ایک انسان کے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں اس پہ کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اس پہ میں کال امران خان صاحب کی عالمی عدالتوں میں ریپیزنٹیشن کے لیے ایک وکیل بیریسٹر جیفری رابرٹسن کو ہائر کیا گیا ہے بیریسٹر جیفری رابرٹسن جو پی ٹی اے کے افیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا کہ ان کو عالمی عدالتوں میں اور عالمی معاملات کے لیے ہم اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں کل جیفری رابرٹسن کی یہ ٹویٹ پی ٹی اے کے افیشل اکاؤنٹ سے ہوئی ذرا ٹویٹ اگر آپ چلا دیں پریز اور اس کے ساتھ ساتھ جیفری رابرٹسن کی لاؤ فرم نے بھی وہ ٹویٹ کی یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ دکھا سکیں کہ یہ فارمر پرائیم منسٹر عمران خان کی عالمی عدالتوں میں نمائندگی کے لیے وقالت کے لیے جیفری رابرٹسن کو بطور وکیل ہائر کیا اور اس کے نیچے بیریسٹر جیفری رابرٹسن کی لاؤ فرم کی ٹویٹ ہے کہ جیفری رابرٹسن کی خدمات پی ٹی آئی نے حاصل کر لی ہیں اور عالمی عدالتوں میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بیریسٹر جیفری رابرٹسن نہ صرف وقالت کریں گے ان کی نمائندگی کریں گے اور یہ بڑا کلیر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بڑے فخر سے اور بڑے ناس سے یہ دو ٹویٹس کی ہیں جس میں اعلان کیا ہے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں اور انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کے ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں اب جب آپ عالمی عدالت میں جاتے ہیں تو عالمی عدالتیں از ایسٹوڈنٹ اف انٹرنیشنل لاغ مجھے پتا ہے کہ عالمی عدالتوں میں دو جو ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان کے جو تنازات ہوتے ہیں وہ لے جائے جاتے ہیں اور جب دو ممالک کے تنازات لے جائے جاتے ہیں تو وہ ان کی رضا مندی سے لے جائے جاتے ہیں مگر چیرمند طریقہ انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں آپ اس ملک کے خلاف اس ملک خدادات کی خلاف اس عرض پاپ کے خلاف آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں آپ ریاست کی خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں اس کی قصر رہ گئی تھی کہ آپ نے نامائی کے واقعات کیے ملک دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے دفاعی تنصیبات کو شہدہ کی یادگاروں کو نشانہ بنایا اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی دفاع کے لیے جو جارہ کھڑا ہے اس پر حملے کیے اب آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ میں نے وکیل کا نام میں نے بڑی تنہید باندھی میں نے بتایا کہ جیفری رابرٹسن کو وکیل کیا گیا ہے جیفری رابرٹسن کا بھی میں مکرو چیرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونہ اتنا مکرو اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے میرے ویم و گمان میں نہیں تھا آگے آئیے ذرا سر جیفری رابرٹسن یہ جو بیرسر جیفری رابرٹسن ہے یہ کون ہے اور انہوں نے کس کی وقالت کی ہے اگر آپ وہ کھول سکیں یہ دیکھئے یہ گارڈین اخبار کا ایک ایکسٹریکٹ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شاتم رسول گستاخ رسول اسلام مخالف مسننف سلمان رشتی کی وقالت بیرسر جیفری رابرٹسن نے کی میرے پاس اب الفاظ نہیں ہے سیاست بڑی اچھی چیز ہے بڑی اہم چیز ہے مگر اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ جب ملک کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کریں تو آپ وکیل کس کو کریں اس کو جو ملون گستاخ شاتم رسول سلمان رشتی کا وکیل رہا ہے اور سلمان رشتی جس کی کتاب سیٹینک ورسز شیطانی آیات اس کا نام ہے اس کتاب کا سیٹینک ورسز شیطانی آیات جس میں اسلام کی بے حرمتی کی گئی ہے جس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے یہ وہ شخص ہے اگر آپ یہ کیمرو پہ بھی دکھا سکیں یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشتی کی وقالت کی بین الاقوامی سطح پہ کئی وکیل ہیں جن کو آپ آرام سے چلیں اول تو آپ کو جانے نہیں چاہیے پاکستان کے خلاف مقدمہ کرنے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں سلمان رشتی کا ہی وکیل ملا تھا اپنی وقالت کے لئے اور یہ صرف سلمان رشتی کا وکیل نہیں ہے اس ملون کا اس گستاخ کا اس شاتم رسول کا جس نے ایک اتنی بڑی گستاخی بے مبنی کتاب لکھی ہے یہ صرف اس کا وکیل نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی آگے چلیں ذرا آگے چلیں ذرا یہ دیکھئے یہ ایک آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہے ہاو آئے ہیڈ سلمان رشتی میں نے سلمان رشتی کو اپنے گھر میں کس طرح پناہ دی یعنی جب سیٹینک ورسز آئی اور اس میں اسلام مخالف اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتاب جب شایع ہوئی تو یہ بیریشتر جیفری رابرٹسن نے نہ صرف سلمان رشتی ملون گستاخ کی وقالت کی بلکہ اپنے گھر میں پناہ دیا آپ گھر میں پناہ اس کو دیتے ہیں جس سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کی آپ عزت تقریم کرتے ہیں گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کے افکار کے ساتھ جس کے نظریات کے ساتھ آپ کی ہمانگی ہوتی ہے آپ اس کے نظریات کو اس کے افکار کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تب آپ کسی کو گھر میں پناہ دیتی ہیں یہ دیکھیں ذرا how I hid سلمان رشتی میں نے سلمان رشتی کو کس طرح پناہ دی غضب خدا کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں نے کبھی مذہب پہ سیاست نہیں کیے آج بطور مسلمان اگر میں چپ رہتا تو میرا ضمیر ساری زندگی مجھے ملامت کرتا کہ ایک سیاسی جماعت جس نے پہلے ملک میں حملے کیے اپنے ہی دفاعی تنسیبات پہ اپنے ہی شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کیا اور دشمن خوش ہوئے دشمنوں نے وی لوگ کیے دشمنوں نے ٹی وی شوز میں کہا میں بڑا سوٹ کرتا ہے یہ عمران نیازی کیونکہ یہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے ہمارا فائدہ کرتا ہے وہاں تک بات تھی آج تمام حدے پار ہو گئی ہیں کہ سلمان رشدی کے وکیل کو علل اعلانیہ فخر سے بڑے ناز سے پورے ایک زوردار طریقے سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سلمان رشدی کے وکیل کو ناظرہ وکیل کیا ہے اس گستاخ ملون شاتن کے وکیل کو ناظرہ وکیل کیا ہے ہم نے اس کو وکیل کیا ہے جس نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں پناہ دیے رکھی اور یہ جو بیرسل جیفری روبرٹسن ہے میں کیا کہوں کہ آپ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہو جس نے اسلام مخالف کتاب لکھی ہو دس سٹینک ورسز آپ نے اس کے وکیل کو پاکستان کے خلاف وکیل کر لیا آپ نے اس کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا اس کا اعلان کرنے ہیں فخر سے اور یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کو پناہ دیا آپ کو پتا ہے ان باتوں کا کہ یہ نہ صرف سلمان رشدی کا وکیل ہے یہ اس کو پناہ دینے والا اور آگے چلیں میں اس نے نہ صرف اسلام مخالف ایک اقدام کیا اس نے ہمارے مسیحی بھائیوں کی بھی دلازاری کی ایک میگزین برطانیہ میں ہمجنس پرستی پر مبنی پبلش ہوتا ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی گئی یہ اس کا بھی وکیل بنا یعنی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اپنی جگہ پہ اس نے اسائیوں کے بھی جذبات کو مجروح کیا یہ وہ شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے میگزین کا بھی آگے سے وکیل ہے یعنی کوئی قصر رہ گئی ہے کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو چیرمن طریقہ انصاف نے نہ کیا اس ملک میں انتشار اس کو فتنہ اس لیے کہتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے ہی قریبی روابط ہیں اس نے ترکی کے خلاف کتاب لکھی کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے ترکی پہ وہ وہ الزامات لگائے جو ریپیٹ نہیں ہو سکتے یعنی ایک شخص جو اسلام مخالف آگے چلے اسلام مخالف ذہن رکھتا ہے جو ایک گستاق کو پناہ دیتا ہے اس کا وکیل بنتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاقی کرنے والوں کا وکیل بنتا ہے جو ترکی کے خلاف آرٹکلز لکھتا ہے ترکی کے خلاف کتابیں لکھتا ہے جو جس کے اسرائیل سے ایک قریبی روابط ہیں یہ اس میں پاک فوج کے خلاف بھارت کے سپورٹ میں جو اقدامات کی یہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ اس نے ایک رپورٹ جس میں پاکستانی فوج پہ ارزامات لگائے یہ جانا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کی خلاف کاروائیاں کرتا ہے ان کی خلاف رپورٹیں لکھتا ہے ان کی خلاف عدالتوں میں پیش ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ شخص بیرسٹر جیفری روبرٹسن انیس سو تکتر کی جنگ کے حوالے سے اس نے ایک رپورٹ شائع کی جو بھارت کے حق میں تھی اور پاکستانی فوج کے خلاف تھی تو یہ کوئی ایسا کام نہیں رہ گیا جو اس شخص نے نہ کیا ہو اور آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں فخر سے کر رہے ہیں یہ سائفر کا کس ہم نے بنایا آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ وہ سائفر لے رہے ہیں ہم نے کہا تھا آپ اس کو گما دیں ہم نے کہا تھا کہ پلے کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے پلے کرنا ہے یہ کس کی آڈیو تھی جس نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کرنا ہے آپ نے جرم کیا تھا سزاہ تو بھوکت نہیں ہوگی ہم نے کہا تھا کہ آپ ہیرے جوائرات کا بیوپار شروع کرتے ہیں بڑے لوگ توشہ خانہ کے تحائف لیتے ہیں تسلیم کرنے والی بات ہے ماننی چاہیے وہ کیا کرتے ہیں وہ گھر میں سجا کے رکھتے ہیں انچی جگہ پہ کوئی آتا ہے ادنان شیخ صاحب جیسا بھائی تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مجھے سعودی ولی اہد نے دیا تھا یہ مجھے امریکہ کے صدر نے دیا تھا یہ مجھے چین کے صدر نے دیا تھا یہ مجھے عرب ممالک سے آئے ایک وزیر آزم کا توفہ ہے لوگ اس کو سجا کے رکھتے ہیں مگر گھڑیوں کا ہیرے جوائرات کا انگوٹھیوں کا نیکلسز کا بریسلٹس کا ایرنگز کا کاروبار شروع کر دینا کہ عربوں کروڑے روپے میں آپ ان کو بیچے اور ان کے پیسے کھا جائیں ہم نے تو نہیں آپ کو کہا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ القادر یونیورسٹی میں آپ زمین لے لیں اور عربوں روپے کا فائدہ ایک پروپرٹی ٹائکون کو دے دیں اور اس کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو پریاست پاکستان کی ملکیت ہے اس کو ماف کر دیں اور اس کو کہیں کہ وہ جس طرح مرضی استعمال کرے ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا بی آر ٹی پشاور بھی ہم نے تو خراب نہیں بنائی تھی آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں آپ کا اپنا کیا دھرا ہے آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں یہ آپ نے ہی حرکتیں کی ہیں آپ کو ہی کہے کہ نو مئی کی جو حرکات ہیں آپ کا اپنا بھانجا ملوث آپ کی بہنیں ملوث آپ کا پورا کمبہ ملوث آپ کے پارٹی کے تمام لوگ اس میں ملوث آپ کہہ دیں نو مئی ہم نے نہیں کیا تھا توشہ خانہ کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے القادر کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے نو مئی کے ملک دشمن اقتامات جو آپ خود آپ کی نگرانی میں ہوئے سائفر کی سازش جو پہلے کا سائفر بعد میں کہا باجوا کوئی اتنی جلدی بھی یوٹان لیتا ہے اور وہ سائفر کی سازش سارا اقبالی بیان آ گیا آزم خان کا یہ آپ کی اپنی کی ہوئی حرکتیں ہیں آپ کے اپنے جرائم ہیں اور آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں آپ اس ملک کو گھسیٹ رہے ہیں عالمی عدالت میں آپ کو شرم نہ آئے اور وکیل کس کو کیا میں تو اتنا میرے سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے میں کبھی ایسے اتنا جذباتی نہیں ہوتا مگر سلمان رشتی ملون گستاخ کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں سیٹینک ورسز کا جو مصنف ہے آپ اس کے وکیل کو وکیل کر رہے ہیں سلمان رشتی گستاخ ملون کو جس نے گھر میں پناہ دی اس کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں اس شخص نے پناہ دی وہ آپ کا وکیل ہے جو ترکی کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں ریپورٹیں لکھتا ہے جو پاک فوج کی خلاف اب کوئی قصر نہیں رہ گی جب بارڈر کے اس پار سے ٹی وی شوز پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں عمران خان بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے ہماری فیور کرتا ہے نو مئی کے بعد انہوں نے یہ کئی دفعہ بات کی وہ اب سمجھ آتی ہے اور آپ کا کیا لنک ہے جو گولڈ سمیت صاحب کے رشتدار ہیں ان کے بھی تانے بانے جیفری رابرٹسن کے وہی جا کے ملتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ریاستہ مدینہ کا دعوے دار کہتے ہیں مسلم امہ کا لیڈر کہتے ہیں اور یہ تانے بانے گولڈ سمیت کے اور یہ جیفری رابرٹسن ایک ہی جگہ ملتے ہیں اور یہ اسرائیل کی ریاست کے حق میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جیفری رابرٹسن کے حوالے سے آپ کو تو اس کو وکیل نہیں کرنا چاہیے تھا یہی وجہ ہے کہ جب میر لندن کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ صادق خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے آپ زیگ گولڈ سمیت کی کیمپین چلاتے ہیں جا کے جیل جائیں آپ اپنے جرائم کی وجہ سے اور عالمی دارت میں پاکستان کو لے کے جائیں کیوں آپ شہدہ کی یادگاروں کو مصمار کریں اپنی دفاعی تمسیبات پر حملے کریں اپنی ہی ملک میں آگ لگائیں اپنے ہی لوگوں کو ماریں اور اس کے بعد ایک گستاخ ملون کے وکیل کو وکیل کر لیں اور کہیں میں پاکستان کو عالمی دارت میں لے کے جا رہا ہوں غیرت نہیں جا گی اخلاقیات نہیں جا گی اسلام نہیں جا گا جس کا ہر وقت درست دیتے جو لوگ آپ کے کان میں آکے کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دیں یہ آپ کا اسلامی ٹچ میں زندگی میں پہلی دفاع مذہب کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے پہلی دفاع کیونکہ آج ہم یہ نہ کرتے تو یہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ قداری ہے یا آپ اس طرف ہے یا آپ اس طرف ہے یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کہ جرائم آپ کے اپنے ہوا اور آپ پاکستان کو علمی دالت میں لے جائیں ایک ایسے شخص کو وکیل کریں جو پاکستانی فوج کی خلاف پبلیکیشنز کرتا ہو جو حضرت عیسیٰ کی گستاخی ہو تو ان کا وکیل بن جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اسلام کی گستاخی ہو تو اس کا وکیل بن جائے گستاخی رسول کو گھر میں پناہ دے دے مسلم ممالک کے خلاف پوری کیمپینیں چلاتا ہو اور اسلام دشمنوں کو پورا سپورٹ کرتا ہو چوری کرنی توشہ خانہ میں زمینیں لینی القادر میں کرپشن کرنی انتہا کی اور اس کے بعد پاکستان کو علمی دالت میں لے جانا اور ایک گستاخ کے وکیل کو وکیل کر لے نا شاہب باش ویل دن بہت اچھا کھیلہ آپ نے بڑا اچھا اسلامی ٹیچ دیا ہے لگائیں تو جھنڈے کریں مسلم امہ کی بات لگائیں تو جھنڈے کریں ریاست مدینہ کی بات بنے مسلم امہ کے لیڈر افسوسناک شرمناک ہے کہ آج اس نہج پہ ہم آگئے کہ ملک دشمنی ہم کر رہے تھے مگر ہم نے اب اسلام دشمنی شروع کر دی ہے اور ان لوگوں کو ہم اب اپنی حمایت کے لئے کھڑا کرنے ہیں جو اسلام دشمن بھی ہیں ملک دشمن بھی ہیں جن کے نظریات جن کے افقار کھل کے سامنے آ چکے ہیں کس لئے اپنی سیاست بچانے کے لئے کس لئے ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پوری دنیا کو میسج دینے کے لئے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے چوری اور ڈکیتی چھپانے کے لئے آپ نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے بڑے بڑے جھوٹ بولیں بڑی بڑی منافقت کیا آپ کے کالو فیل میں تضاد رائے مگر آپ تمام حدیں آپ نے پار کر دی ہیں آج آپ کو خیال نہیں آیا کہ کوئی اگلے جہان بھی جواب دینا ہے کس مو سے جائیں گے کیا جواب دیں گے سلمان رسلی کے وکیل کو ساتھ کھڑا کریں گے میں تو دنگ رہ گیا ہوں مجھے تو اتنی حیرت ہوئی ہے کہ کوئی اپنی سیاست کو چمکانے کے لئے اور سیاست کو بچانے کے لئے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کا بھی نقصان کرے ملک کا بھی نقصان کرے اور تمام حدیں پار کر دے کہ سیاست بچانی ہے بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست طرح